بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکین اینڈ ہیئر سیکٹر چینل کے ساتھ میں ہوں آئیشہ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح چاول کے آٹے کا استعمال کر کے اپنا رنگ تین دن میں گورا کر سکتی ہیں جی نہ صرف تین دنوں میں ہی آپ کو اس کا واضح رزل مل جائے گا یہ بہت ہی آسان اور گرمی مجود چیزوں سے ہی پیار ہو جاتا ہے یہ ماسک لگانے سے نہ صرف آپ کی سکین وائٹ ہو جائے گی بلکہ جنیاں داگ دبے اور کل محاصر دانے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ سال یہ آپ کی لٹکیوں سکین بھی ٹائٹ کر دے گا اور چہرے پر بہت زیادہ گلو لائے گا یہ آپ کے چہرے کو جوان اور پھوٹ کشش کر دے گا تو ماسک بنانے سے پہلے میری آپ سے یہ گزاری شیئر کی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ماسک بنانا شروع کرتے ہیں ایک چمچ بیسن ایک چمچ چاوال کا کھاٹا ایک چھٹکی ہلدی ایک چمچ چاوال کا کھاٹا اور دو چمچ دو ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اتنا اچھے طریقے سے مکس کریں کہ یہ نفجان ہو جائے یہ بہت جب اور کم اجزاء سے تیار ہو جاتا ہے اس کو بنانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں دکھتی تو دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مو دو لیں اور اسے خشک کر لیں اس کے بعد اس ماسک کو پچیس منٹ کے لیے اپنے مو پر لگا لیں پچیس منٹ پورے ہونے کے بعد مو دو لیں تو آپ کو خود ہی اس کا واضح فرق محسوس ہوگا کہ ایک بار کی استعمال سے آپ کا چہرہ بہت گلو کرے گا اور سکن ٹائٹ سی ہو جائے گی یہ ماسک پارلرز کے فیشل اور سکن پانشش سے زیادہ ایف ایکٹیو ہے اس کو ہفتے میں تین بھی استعمال کرنے سے آپ کی ساملی دنگت بھی نکھر جائے گی اور یہ ماسک سکن پر بہت زیادہ اثر کرے گا جس کا رزلٹ آپ خود میں خصوص کریں گے تو امیق کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کا بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ